ممبئی میں جو عید ملادن نبی کا چلوس نکلتا ہے اس کے لئے اس کے استقبال کے لئے اس کے جو روٹ ہوتا ہے اس میں ڈیکوریشن یا آرائش کا سلسلہ جو ہے پہلے سے ہی چلتا ہے لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلہ ہے اور جیسے جیسے نئی ٹیکنولوجی آئی ہے اس طرح سے استقبال کی اور سجاوٹ اور ڈیکوریشن کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بدلتی گئی ہیں آج کے اس دور میں جبکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور لائٹس بھی نہیں نہیں آگئی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان روٹس پر جو مدنپورا ناک پڑا مدنپورا جیجے ہسپٹل اور بھنڈی وزار کے علاقے میں جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی جدید اور جو ہے نیو ٹیکنولوجی کا ہو گیا ہے جس میں لائٹس ہیں ڈسکو لائٹس ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ اسپیشل ایفیکٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے ماحول بنتا ہے جو جشن کا ماحول ہے اس کو جو ہے ماحول پیدا کیا جاتا ہے ایک طرح سے اس علاقے کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ یہاں لوگ دور دور سے عید ملاد النبی کے موقع پہ جو ڈیکوریشن ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور ڈیکوریشن کے علاوہ ایک چیز جو ہے یہ جو ادارے اور جو ارگنیزیشن سے ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ عید ملاد النبی کے جلوس میں ساڑھے چار سو سے زیادہ ٹرکس ہوتے ہیں جن پر بچے اور نوجوان سوار رہتے ہیں یہ گھنٹوں جو ہے اس جلوس میں شریک رہتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو کئی گھنٹے تک جلوس میں رہتے ہیں اس کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے تو یہ جو ڈیکوریشن کر رہے ہیں انہی کی طرف سے بہت سا انتظام جو ہے کھانے پینے کا ہوتا ہے جو مفت تقسیم کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جو آنے والے بھی ہیں جو لاکھوں کی بھیڑ آتی ہے وہ بھی جو گھنٹوں جلوس کو دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو اس طرح سے یہ جو انتظامات ہیں اس علاقے میں وہ بڑے پیمانے پہ اور منظم طور پہ کیے جاتے ہیں جس میں یہاں کے والنٹیرز اور لیڈرز اور علماء کرام اور بہت سی انجیوز انوال رہتی ہیں